السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آلائن تابیز یوٹیوب چینل پیارے دوستو آپ لوگ کو ایک ایسا عمل بتانے والے ہیں آپ لوگ کے اگر بال جھڑ رہے ہیں گر رہے ہیں بالوں کا بڑھنا کم ہو گیا ہے آپ کے سر سے بال بالکل اتر چکے ہیں یا آپ کے بال جھڑ رہے ہیں یا پھر بال سفید ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کو آج ہم آپ کو ایسا عمل بتانے والے ہیں آپ لوگ اپنے گھر میں نورملی جو تیل استعمال کرتے ہیں کوئی سبی تیل ہو ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے میں جو اپنے ساتھ لے کر بیٹھا ہوں یہی والا تیل ہونا چیز جو آپ لوگ اپنے گھر میں تیل آئل استعمال کرتے ہیں جو آپ لوگ اپنے سر میں بالوں میں لگاتے ہیں اسی تیل پر اس کو لگانے سے پہلے اگر آپ لوگ چھوٹا سا کام کر لیں تو آپ لوگ اس کو آپ لوگ اسی تیل کو لگانا ہے لیکن اس کو لگانے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں صرف ایک بار کرنا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ جب تیل لگائیں گے جب اس کام کو کرنا ہوگا صرف ایک بار کر لینا ہے اور اس کے بعد اس تیل کا استعمال آپ لوگ کرنا ہے چند دنوں میں ہی آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگ کے اگر بال گر رہے تھے جھڑ رہے تھے وہ سب دور ہو جائیں گے گرنا جھڑنا سب بند ہو جائے گا بال چار گناہ تیزی سے بڑھیں گے یعنی کہ اگر آپ کے بال بڑھنا ہی رہے تھے چھوٹے تھے تو وہ لمبائی پکڑنے لیں گے تیزی سے بڑھنے لیں گے اور اگر آپ کے بال سفید ہو گئے تھے تو وہ کالے پڑھنا شروع جائیں گے یعنی کہ وہ بال اتنی تیزی سے سفید بھی نہیں ہوں گے یعنی کہ جو بال سفید ہو گئے وہ تو سفید رہیں گے کالے تو نہیں ہو سکتے لیکن اور بال سفید نہیں ہو سکتے آپ کے یعنی کی اگر جیسے آپ کے دم پہ دم بال سفید ہو رہے ہیں تو جو سفید ہو گئے وہ تو ہو گئے کوئی بات نہیں لیکن اس کے علاوہ آپ لوگ کے بال اب سفید نہیں ہوں گے آپ لوگ کو اس میں کرنا کیا ہوگا وہ میں بتانے والا ہوں آپ لوگ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں اس عمل کو کرنے میں محض آپ کو پانچ سے دس منٹ کا وقت لگے گا اور آپ لوگ اس کا استعمال کریں گے اور چند دنوں بھی آپ لوگ اس کا کمال دیکھیں گے آپ لوگ کو ایک میں کچھ ایسے شبد بتانے والا ہوں ان شبدوں کو آپ لوگ کو پڑھ کر اور آپ لوگ جو تیل استعمال کرتے ہیں اس پر آپ لوگ کو فوق مار کر اور اس تیل کا استعمال آپ لوگ کو کرنا ہے آپ لوگ بھی آپ کے پورے گھر میں کوئی بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے اس تیل کا اس کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے گھر میں جس جس کے بال جھڑ رہے تھے گد رہے تھے بال نہیں بڑھ رہے تھے سفید ہو رہے تھے ساری پریشانی آپ کی بالوں کی دور ہو جائے گی تو آپ لوگ کو کرنا کیا ہوگا وہ میں لکھ کر دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ کو اس میں پڑھنا کیا ہے دیکھئے آپ لوگ پورے دن میں اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی دن اس کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ اگر نہ اپنے ساتھ وہ تیل کی شیشی لے کر ویڈ جانی ہے جو تیل آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد تیل لے کر ویڈ جائیں اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں تین بار اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ کو ان تین ناموں کو پڑھنا ہوگا ان کو پڑھنا بہت دھیان سے ہے میں پہلے آپ لوگ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں پڑھ کر بھی آپ لوگ کو بتا دوں گا یہ لکھا یا اللہ ہو اور دوسرا آپ لوگ کو پڑھنا یا واری ہو ٹھیک ہے یا اللہ ہو یا واری ہو اور یہ تیسرا نام آپ لوگ پڑھنا یا قویرو آپ لوگ کو یہ تین نام پڑھنے دیکھیں سب سے پہلے شروع میں تین بار درود پاک پڑھیں اس کے بعد پڑھیں یا اللہ ہو یا واریو یا کبیرو یا اللہ ہو یا واریو یا کبیرو اس طریقے سے آپ لوگ کو ان تینوں ناموں کو تین سو پچیس بار پڑھنا ہے پڑھنا کس طریقے سے وہ میں آپ لوگ کو آئی بتاتا ہوں دیکھیں ان تینوں ناموں کو اس طریقے سے نہ سوچیں کہ ایک بار اس کو کر لیا یا اللہ ہو دوسری بار یا واریو اس طریقے سے نہیں ان تینوں ناموں کو ایک بار پڑھنا ہے اس طریقے سے یا اللہ ہو یا واریو یا قبیرو ایک بار ہو گیا اس کے بعد یا اللہ ہو یا واریو اس طریقے سے آپ لوگ کو تین سو پچیس بار ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے اس کے بعد تین بار آخر میں پھر سے درود باگ پڑھنی ہے وہی درود باگ جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا کرنا ہے آپ لوگ کو اتنا کرنے کے بعد جو آپ لوگ تیل استعمال کرتے ہیں جو آپ لوگ اپنے سال لے کر بیٹھیں اس کو آپ لوگ کو کھولنا ہے اس تیل کے اور اس کے بعد اس پر آپ لوگ کو فوق مار دینی ہے تین بار آپ لوگ اس تیل پر فوق مار دیں اور اس کے بعد اس تیل کی ڈانٹ کو آپ لوگ لگا دیں اس کو ٹہٹ کر کے بند کر دیں اور اس کو رکھ دیں اس کے بعد آپ لوگ جب تیل لگانے کے لیے جائیں دن میں ایک بار لگائیں دو بار لگائیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ لوگ اس تیل کو لگائیں اور چند دنوں میں ہی آپ لوگ اس کا کمال دیکھیں گے آپ لوگ کی بالوں کی جو بھی سمسیا ہوگی وہ دور ہو جائے گی پورے یقین کے وشواس کے ساتھ آپ لوگ کریں آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اس تیل کو آپ لوگ اس بات کا خیال لگیں اس کو کہیں پھیکنا نہیں ہے فالتو برواد نہیں کرنا زمین میں نہیں گرانا ٹھیک ہے جتنا آپ لوگ بالوں میں لگائیں اتنا لگائیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ اس کو تیل کو برواد نہ کریں گھر کا کوئی بھی ممبر لگا سکتا ہے آپ لوگ کسی اور کو کر کر دینا چاہتے ہیں یہ عمل تو آپ لوگ کسی اور کو کر کے بھی دے سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنے آپ اس کو کریں خود بھی لگائیں اور دوسروں کو بھی آپ لوگ اس تیل کے بارے میں بتائیں اور ان کو بھی لگوائیں ان کے سر میں بھی اگر ان کے بال وغیرہ جھڑنا ہے تو اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیں اور آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دوالیں اس طریقے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے تو چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کے گزارش اللہ حافظ